موسیقی اسلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ایم ایس ورڈ کو یوز کرتے ہوئے جب ہم کوئی بھی ڈاکومنٹ اس کے اندر کریئٹ کر لیتے ہیں یا کسی بھی بوک کو ہم اس کے اندر ٹائپ کر لیتے ہیں ٹائپ کرنے کے بعد اگر اس کی پروف ریڈنگ کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں یعنی اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اس کے اندر کوئی مسٹیک تو نہیں ہے اس کے اندر کوئی گرامرلی مسٹیک تو نہیں ہے یا کہیں سے کوئی سپیلنگ تو ہم نے گلت نہیں لکھ دیا تو یہ تمام چیزیں چیک ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے ایم ایس ورڈ کے اندر ہماری پاس ایک ایسا فیچر موجود ہے جس کی مدد سے ہم اپنے کمپلیٹ ڈاکومنٹ کے اوپر پروف کا فمچن اپلائے کر سکتے ہیں سو پیشلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ کس طریقے سے ایم ایس ورڈ کو یوز کرتے ہوئے ہی اگر ہم نے اپنے کسی بھی ڈاکومنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہو یعنی اس کو محفوظ کرنا ہو تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں یعنی اگر ہم نے اس کے اوپر کوئی پاسورل لگانا ہو تو وہ کیسے لگا سکتے ہیں سو اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو پر موجود آئی بٹن پر کلک کر کے پلی لسٹ میں جا کے وہ ویڈیو واج کر سکتے ہیں سو اب ہم نے اپنے اس ڈاکومنٹ کی کرنی ہے پروف ریڈنگ پروف ریڈنگ کرنے کے لیے ہم یہاں سے جائیں گے ریویو کے ٹیب میں سو ہم یوں ہی ریویو کے ٹیب پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس فرس سیگمنٹ موجود ہے پروف کا سو میں یہاں سے صرف تھوڑا سا کر لیتی ہوں زوم کرنے کے بعد سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو فرسٹ آپشن ہے وہ ہے سپیلنگ گرائمر کا یعنی ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس ہمارے پورے ڈاکومنٹ کے اندر کوئی سپیلنگ کی یا گرائمر کی تو گلتی نہیں ہے سو یہ چیک کرنے کے لیے ہم سیمپلی اس کے اوپر کلک کریں گے سو دیکھیں یوں ہی ہم نے اس کے اوپر کلک کیا تو ہمارے سامنے یہاں پہ ایک بوکس اوپن ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس شیٹ کے اندر یعنی اس ڈاکومنٹ کے اندر یہ جو آپ نے کلاسز لکھا ہے یہ گلت ہے یعنی یہ گرائمر کے لحاظ سے گلت ہے اور وہ یہاں سے ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ یہاں سے ignore کرنا چاہیں تو ignore کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ یہ چاہیں کہ نہیں ہم نے تو ایسے ہی اسے رہنے دینا ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں سے change کرنا چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں وہ ہمیں نیچے بتا بھی رہا ہے کہ یہ صحیح طریقے سے کیسے ہوگا یعنی یہ ہم نے کلاسز کا سی چھوٹا لکھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر سی بڑا ہوگا تو یہ صحیح ہوگا گرامر کے لحاظ سے جبکہ اگر آپ اگنور کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اسے ٹھیک کر لیں یعنی یہ گرامر کے مستیک اس کے اندر نہ ہو تو اس کے لئے ہم سمپلیس کے اوپر کلک کریں گے یعنی جو اس نے ہمیں سجسٹ کیا ہے ہم اسے سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد اس چینج کے بٹن پر کلک کر دیں گے سو دیکھیں یوں ہی ہم نے چینج کے بٹن پر کلک کیا تو اس نے یہاں پر چینجنگ کر دی اسی طریقے سے اب نیکسٹ آ چکا ہے نیکسٹ وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے ٹائپس لکھا ہے یہ بھی گلت ہے گرامر کے لحاظ سے سو اگر آپ اگنور کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اگر چینج کرنا چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں یعنی اس میں بھی وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کا جو پہلا لفظ ہے یہ بڑا آنا تھا جبکہ اگر آپ بڑا لکھ دیں گے تو یہ بلکل ٹھیک ہوگا اسی طریقے سے وہ ہمارے کمپلیٹ ڈوکومنٹ کے اندر سے جہاں جہاں بھی اسے کوئی گلتی نظر آئے گی سپیلنگ کے لحاظ سے یا گرامر کے لحاظ سے وہ تمام کو یہاں پہ فائنڈ آؤٹ کرے گا سو اب ہمارے پاس یہ ایک ورڈ ہے وریلی سو اس نے یہاں پہ سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کے بعد وہ یہاں سے ہمیں ہنٹ دے رہا ہے کہ آپ یہاں سے کوئی سلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی یہ ایک گلت سپیلنگ ہے سو ہم یہاں سے اگر اسے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ نہیں ہم نے ایسی ہی رہنے دینا ہے سو ہم یہاں سے اگنور کر سکتے ہیں سو ہم یہاں سے کر لیتے ہیں اسے سلیکٹ سو یہ میں نے سلیکٹ کر لیا سلیکٹ کرنے کے بعد یعنی میں اسے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ یہاں سے یہ ریموو کر دیں اور اس کی جگہ یہ کر دیں سو اس کے لئے میں نے یہاں سے سلیکٹ کر لیا سلیکٹ کرنے کے بعد اس چینج کے بٹن پہ کلک کر دیں گے سو ہم یہاں سے چینج کے بٹن پہ بھی کلک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کرنا چاہیں کہ آپ ایک ایک کر کے تمام چینج نہ کریں بلکہ ایک چینج آل پہ کلک کر کے جتنی بھی آپ کے اس ڈوکومنٹ کے اندر سپیلنگ مسٹیک ہوں گے وہ تمام ٹھیک ہو جائیں تو آپ یہاں سے چینج آل کے بٹن پہ کلک کر سکتے ہیں سو میں یہاں سے چینج آل کر دوں گی آپ یہاں سے چینج آل بھی کر سکتے ہیں اور اگنور آل بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ یہ چاہے کہ ہم نے تمام چیزیں ویسے ہی رہنے دینی ہیں تو آپ تمام کو اگنور بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس لئے ہم چینج آل کے بٹن پر کلک کریں گے سو ہم نے چینج آل کے بٹن پر کلک کر دیا اسی طریقے سے جو ہماری سپیلنگ مسٹیک تھی وہ ٹھیک ہو چکی ہیں اب کچھ رہ گئی ہیں جو گرامر کی مسٹیک ہیں سو ہم یہاں سے اسے بھی سیٹ کر لیں گے لائک ایسے چینج کر دیں گے اور سپیلنگ مسٹیک کو اگین ہم یہاں سے کر دیں گے چینج آل یہ دیکھیں اس طریقے سے سو اس طریقے سے آپ گرامر کی مسٹیک اور سپیلنگ کی مسٹیک کو سیٹ کر سکتے ہیں سو اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا اپشن ہے یہاں سے ڈیفائن کا یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی چیز کو ڈیفائن کرنا ہو تو آپ وہ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کے لئے اوٹ کو شینج کر سکتے ہیں یعنی اگر ریڈنگ فورمیٹ میں کرنا چاہے تو یہاں سے کر کے دیکھ سکتے ہیں اور ہم یہاں سے بھی اسے کر سکتے ہیں سو اس کے بعد ہے word count یعنی اگر آپ نے کوئی بھی اس کے اندر type کر لیا کچھ سو type کرنے کے بعد یعنی فرض کریں ہم کوئی article لکھ رہے ہیں سو article لکھنے کے بعد اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ اس میں total word کتنے ہیں تو آپ یہاں سے اس کی بھی counting کر سکتے ہیں سو total word دیکھنے کے لیے ہم simply اس کے اوپر click کریں گے سو دیکھیں یوں ہی ہم نے click کیا تو اس نے ہمیں تمام detail بتا دی کہ اس ہمارے پورے document کے اندر جو ہمارے pages کتنے ہیں ہمارے words کتنے ہیں اس طرح سے character کتنے ہیں اور اس کے بعد ہماری space کتنی ہے character کے درمیان میں اسی طرح سے paragraph کتنے ہیں اور lines کتنے ہیں سو دیکھیں یہاں پہ وہ ہمیں complete بتا رہا ہے میں یہاں سے select کروں گے select کر کے اب میں یہاں سے click کروں گے word count کے اوپر تو دیکھیں وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے اندر 7 pages ہیں آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس document کے اندر 7 pages ہیں اس کے بعد اس کے اندر جو ورڈز ہیں وہ ہمارے 846 ہیں اسی طریقے سے کریکٹر ہیں یعنی ایک ایک ورڈ ہے ہمارا وہ ہیں 4214 اسی طریقے سے جو ان کے دمیان سپیس ہے وہ اتنی ہیں پیرا گراف ہمارے پاس 52 ہیں اور لائنز ہمارے پاس 157 ہیں اس طریقے سے آپ ایک آور ویو کے لیے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو بھی اس کے اندر ٹائپ کیا ہے اس کے اندر ورڈ کیتنے ہیں اس کے اندر کریکٹر کیتنے ہیں پیجز کیتنے ہیں یا پیرا گراف کیتنے ہیں سو اس کے لئے میں یہاں سے کر دیتی ہوں کلوز سو اس کے بعد ہے لینگویج کا یہاں سے آپ اسے ٹرانسلیٹ بھی کروا سکتے ہیں اپنے کسی بھی پیراگراف کو لیکن یہ اب تب کر سکتے ہیں جب آپ کا ایم ایس آفیس کا یعنی اکاؤنٹ بنا ہوا ہوگا سو اکاؤنٹ بننے کے بعد ہی آپ یہاں سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں سو ٹرانسلیٹ کرنے کے لئے آپ سمپلی اس کے اوپر کلک کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ٹرانسلیٹ سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کئی سارے آپشن ہیں یعنی اردو ٹو آرابک اگر کرنا چاہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں لیکن ہمارا کاؤنٹ ابھی نہیں ہے اس لئے وہ ہمیں یہاں پہ آپشن نہیں دے رہا ٹرانسلیٹ کرنے کے اس کے بعد ہے لینگویج کا یہاں سے اگر آپ اپنے اس لکومنٹ کو کسی اور لینگویج میں کنورٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں سو ای ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو یا کہیں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو سو آپ کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تھینکس ور واشنگ بیسٹ آف لک